سم امپورٹن نیماتور پیرسائیڈ آف ہیومنز اسکورس لوگری کوئٹس کی بات کریں گے یہ لارج رانڈ وارم آف ہیومنز ہے اور اوور آر ورڈ میں اسٹیمیٹ کیا گیا ہے کہ 1.4 بیلین پیپلز بھی اس نے افیکٹ کیا تھا اور یہ رہتا ہے کہاں پہ سمال انٹین سٹائن آف ہومنز فیمل جو ہوتی ہیں وہ یو جیلی لارجر ہوتی ہیں میل سے سو فیملز می بھی افوٹ لونگ ہیں ان پرڈیوز کرتے ہیں 2 لیک ایکس پرڈے انفیکشن اکر کیسی ہوتے ہیں پیرسائیڈ ایک کھاتے ہیں ہومنز اس کے طرح انککھ فوڈ like میٹ وغیرہ اس کے طرح کیا ہوتے ہیں پیرسائیڈ ایکس دانسفر ہوتے ہیں ہومنز کے موت میں اور انٹین سٹائن میں اور چلڈر میں کیا ہوتے ہیں سولد فنگر جو ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں لائک مٹی والی فنگر جب اب موہ میں ڈالیں گے تو ماؤت کے تھوہ یہ پیرسائٹ ان کے باڈی میں انٹر ہوگا اس کے بعد جو لاربل مائیگریشن ہوتی ہے وہ موسٹ لیتل دین پریزنس آف وارمین دا انڈن سٹائن اور موسٹلی یہ لنگس کو افیکٹ کرتا ہے اور انفلامیشن مطلب سوزش ہوتی ہے ویڈین اگزینو فیلک اگزیکیوٹ ان ریشوز اور سیلز ان اورگینالی جن کو سٹین کیا جاتا سکتے ہیں سوزش کاؤز ہوتی ہے اور یہ پیرسائٹ چلڈرن میں پریزنٹ ہوتا ہے انفیکشن کیا ہے اس کا اسمٹرومیٹک ہے مطلب اس میں سمٹرم شوت نہیں ہوتے اسکریس نمونیا میں کیا ہوگا فیور ہوگا چلڈرن کو کف ہوگی ابڈومینل پین ہوگی اور ایم انٹرسٹائنل ابسٹرکشن مطلب اس میں رکاوٹ آئے گی یہ اس کا لائف سائیکل ہے اڈلٹ میل اینڈ فیمل یہ ہم پریزنٹ ہیں سمال انٹرسٹائن میں یہ فیمل کا سٹکچر ہے اور یہ اس کا سائن اور یہ میل اور فیسس کے طرح ان کے انفرٹیلائز ایگ ریلیز ہوں گے اور اس کے بعد یہ سیکنڈ ہوسٹ میں فرٹیلائز ہونے کے بعد لائکو اور پیفلو میں اور اس کے بعد فرٹیلائز ہونے کے بعد یہ انفیکٹڈ جو ایگز ہوتے ہیں پیرسائٹی ایگز انککڈ فوڈ کے طرح ہومنز میں انڈر ہوں گے ہک وام سنیکٹر کی بات کی جائے تو یہ نیو ورلڈ ان انسیکلو سٹوما پیرسائٹ ہے اور اس کا نام جو ہے ڈورسل کر اس کی انٹیریئر اینڈ پر پیزنٹ ہوتا ہے اس کی بیس بھی اس کا نام رکھا ہے یہ ہک وام سٹیک ہے اس کے بعد یہ سمال ہوتے ہیں اور کومنلی ان کا جو سائز ہوتا ہے وہ 11 ایم ایم لونگ ہوتے ہیں اور یہ بلڈ سک کرتے ہیں ہوسٹ سے اور کاؤز کرتے ہیں سوئر انیمیا ہک وام کیا ہیں ان کے موت پر لارج پلیئرز پیزنٹ ہوتے ہیں جو اپنے ہوسٹ کی انٹرسٹائنل لائننگ کو کٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں پیرسائیٹ پرمپ کرتے ہیں فوڈ کو اپنی گھٹ میں اور پھر اس کو ڈیجسٹ کرتے ہیں بفور اسکریٹنگ ایٹ ہک وام پھول زیادہ بلڈ سک کرتے ہیں تو دین کیا ہوسٹ کرتے ہیں ڈیبلیٹیٹنگ انیمیا مطلب انیمیا کی ڈیزیز ہوتی ہے اور اس کے پاس چلڈر میں کیا ہے گروتھ ان کی رک جاتی ہے اور جنرل لیک آف تا انرجی ہک وام کیا کرتے ہیں وہ پرمننٹلی گھٹ میں اٹیش نہیں ہوتے اور نہ ایک ہی سپورٹ پر انہیں اٹیش رہنے ہیں وہ گھٹ کے اندر موو کرتے رہتے ہیں اور جب ان کی فیڈنگ سٹیج آتی ہے تو وہ ریڈی ہو جاتے ہیں گھٹ کے ساتھ اٹیش ہونے کے لیے اس کے علاوہ ان کے پاس صفیسٹیکیٹر انٹی کلوٹنگ فیکٹرز پریزنٹ ہوتے ہیں ڈیڈ کی پلیٹلرز فرم دا کلائمبنگ اینڈ فارمینگ کا کلوٹ جب نیمیٹورت ہک وام کیا کر رہے ہوتے ہیں فیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ بہت زیادہ بلڈ سک کرتے ہیں سیس لوس ہو جاتا ہے انٹین سٹائن سے بلڈ کا اور 0.1 2 0.3 ملی لیٹر پر ڈیس سک کرتے ہیں اور اسے ویکنس کاؤز کرتے ہیں اور مایکرو سسٹک انیمیا میں لائک آئرن کی کمی کی وجہ سے جو انیمیا ہوتا ہے اور بلڈ لوس ہو جاتا ہے اس کے بعد گراؤنڈ ایچ ویزیکل ہے در سائٹ آف انٹری آف لاروہ ایچنگ ہوتی ہے اس کے بعد نمونیا ہے ایزینو فیلی ایٹ لاروہ مائیگریشن ہک فرمز کیا ہے ان کا جو لائف سائیکل ہے وہ اسے ملل ہوتا ہے اسکوریس کے ساتھ اور انفیکشن ان کا کیسے ہے لاروہ ایچ کرے گا کہاں سے ایگ سے اور پھر وہ پینیٹریٹ کرے گا پرسن کی سکین میں سکین میں پینیٹریٹ ہونے کے بعد وہ لنگز میں جائے گا لنگز کے بعد وہ کہاں جائے گا انٹین سٹائن میں یہ اس کا سائیکل ہے یہاں ایڈلٹ فیمیل ہیں میرے سمال انٹین سٹائن میں پیزنٹ ہے فیسیس کے تھوہ اس نے کیا ہے ایگز ریلیز کیے ایگز یہ لاروہ ہے چوہے لاروہ ہونے کے بعد فلیرو فارم لاروہ جو انفیکٹیڈ لاروہ ہے وہ پینیٹریٹ کرے گا پرسن کے پاؤں میں اس کی سکین کے تھوہ سرکلیشن کے پروسس سے گزرنے کے بعد یہ لنگز میں جائے گا سمال انٹین سٹائن انٹیرو بائیس ورمیکولرز کی بات کی جائے تو اس کا سیکنڈ نیم ہے پین وام یہ جو ڈیزیز کاز کرتے ہیں اس کو انٹیرو بائیسز کہتے ہیں اور یہ کومیلی ینگر دن ٹول یئرز کے چیلڈرنز میں پایا جاتا ہے یہ انفیکشن کہاں پہ کاز کرتے ہیں پیریانل پیریٹورٹس مطلب انس کے پاس ایک ایڈیا پریزنٹ ہوتا ہے بائیس سائٹ پہ جو بہت زلدی ایفیکٹ ہوتا ہے اور اس پہ ڈیمیج بہت زلدی کاز ہو جاتا ہے تو انفیکشن ہومن میں ہوتا ہے انیملز اس میں انبولن نہیں ہیں ہومنس کیا کرتے ہیں ان کے ایک سکھاتے ہیں وہ وہ سمال انٹین سٹائن میں جاتے ہیں پھر وہاں پہ جا کے لارور فارم میں کلون میں چینج ہو جاتے ہیں اور مل اور فیمیل میٹ کرتے ہیں کہاں پہ کلون میں اور نائٹ کے ٹائم فیمیل مائیگریٹ کرتے ہیں انس سے اور ریلیز کرتے ہیں تھوزنڈو فرٹلائز ایکو پرینل سکن پہ یہ اس کا سٹرکچر ہے اور یہ دیکھیں بی بی نے کیا کیا ہے فیسس کیے اور یہاں پہ اس نے ہ پہریانلز ریجن پہ کیا ہوئے ہیں اگز ریلیز ہوئے ہیں اب اس پیوی نے اس پچر میں ماؤت میں فنگر لی ہوئی ہے تو انجیشنس آف ایمریانیوٹیڈ اگز ان کے ماؤت میں چلے گئے یہاں سے اگ اب ان کی انٹرن سٹائن میں اگ سے لاروہ پر ڈیوز ہوگا اور وہ لاروہ پھر پینٹریٹ کس میں کرے گا میوکوسا میں اور وہاں پہ وہ ینگ وارم مچور ہو جائیں گے اور ایڈلٹ بن جائیں گے کہاں پہ سمال انٹرن سٹائن اور اپر کالون میں اس کے بعد ٹرائی چین اپ وارمز کو دیکھا جائے تو ٹرائی چین اپ وارمز کیا ہیں یہ تینی نیما ٹوڑ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں فیٹل ڈیزیز جس کو ٹرائی چین او سسس کہتے ہیں یہ انفیکشن کیسے ہوتا ہے جب ہومن انکوکڈ پور کھاتے ہیں لائی فیک کا گوشت کھاتے ہیں تو اس کے ثروع اور یہ سسٹ کی فارم میں مسلس آف دا ہوسٹ پریزنٹ ہوسٹ کے مسلس میں پریزنٹ ہوتے ہیں اور اب اس سسٹ نے کیا کرنا ہے گٹ میں ہیچ کرنا ہے اور تھریلز کرے گا اس کے ثروع دا وال آف دا گٹ میں اور یہاں پہ فیمل پر ڈیوز کریں گے لیونگ ینگ اور یہ یوین آئی جو ہوتے ہیں کم عمر چھوٹے لاروڈ موف کریں گے گے سرکولیٹری سسٹم میں وہاں سے مسلس میں اور یوین آل پینٹریٹ کریں گے انڈویجوال کے مسلس سیل میں اور بریک کر دیں گے ان کے سیلز کو اور نیکسٹ ان کا لائف سیکل کنٹینیو رہتا ہے لائک اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو اس میں یہ کیا ہے اڈلٹ میچور پریزنٹ ہیں سمال انٹر سٹائن میں اور اس کے بعد یہ کہاں ہیں فیمل نیشیٹ کرنے ہیں نیو بون لاروہ وہ کہاں انٹر ہوں گے لیمپ اور ویزیکل بلڈ میں اور بلڈ سے اور لیمپ سے یہ ہاں جائیں گے مسلس میں مسلس میں جانے گے بھائی یہ میچور ہوگا لاروہ لاروہ میچور ہونے کے بعد اسے آئی نادر ہوسٹ جب کھائے گا لائک پورک بغیرہ لائک فیق بغیرہ تو فیق میں یہ کہاں ہیں ان کے سٹامک میں جائدہ سٹامک میں ڈیویلپ ہونے کے بعد ہومن کے انٹر سٹائن میں ٹریجین امومز کیا ہیں یہ ایکچلی لانگ ٹائم کے لیے گھرڈ میں پھر زیسننگ کرتے اور یہاں تک ہونے ہوسٹ کا امیون سسٹم ان کو ایک سپل کر دے کوملی وائلڈ انیمالز میں پاہ جاتے ہیں جیسے فوکس والز ان پیرز میں اور سمالر میمز میں لائک سنگز میں یہ وائٹ ان بلیک کلر کے انیمالز ہوتے ہیں ریکونز بھی اور ریٹس اور یہ کیا ہے بودھار ایک سمالر ریلیز کرتے ہیں اور کوملی یہ پیرسٹ کس کے ساتھ اسوسیٹس ہوتا ہے پیپلز کے ساتھ لائک مین سورس آف دومیسٹک پیگ انفیکشن یہ انفیکشن کیا ہے انجیشن اور انڈرکک میٹ جیسے پورک کھایا کس نے ہومن نے اس کے سمال انٹرس ٹائن میں گیا یہ ایڈلٹ بنیا ہے کس میں سمال انٹرس ٹائن میں اس کے بعد لاروہ ڈیپوزیٹ ہوا کس میں میکوسہ میں اور پھر سرکولیشن پھر سٹریٹیٹیٹ مسلز میں ایسی ہی یہ انیمالز کا سٹرکچر ہے